ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی باغی رہنما آئیشہ گلالائی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے نکلتے ہی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قتل اور تضاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن میں اور میرا خاندان کسی سے ڈرنے والا نہیں ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی مرتضی جعوید اباسی کی زیر صدارت ہونے والے ادلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما آئیشہ گلالائی نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری نے اتراز کرتے ہوئے کہا کہ آئیشہ گلالائی کو خود اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایوان میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آئیشہ گلالائی براہ راست نہیں خصوصی نشست پر منتخب ہو کر آئی ہے اور ایک بار استیفہ دے دیا تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس فورم کو استعمال کرنے کا کون سا حق بنتا ہے پی ٹی آئی کے رہنماوں کے تجاج کے باوجود آئیشہ گلالائی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی مذہب میں گالی گلوچ کی اجازت نہیں لیکن پی ٹی آئی میں نوجوانوں کو گالیاں دینے کی تربیت دی جاتی ہے جبکہ پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قتل اور جزاب پھینکنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں